اچھا پاکستان آپ کو بتا کہ کل انڈیا سے میچ ہارا تھا تو پاکستان کو ایک اچھی خبر کی بہت ہی ضرورتی تو اچھی خبر یہ ہے جناب کے آج ساؤت افریقہ جو ہے وہ زمباوک کے ساتھ میچ کھیلا سپر ٹویلوڈ کا تو اس میں جناب بارش کی وجہ سے ساؤت افریقہ ایک جیتا ہوا میچ سمجھنے کے وہ نے ایک ایک پوائنٹس جو ہے وہ زمباوک کے ساتھ شیئر کرنا پڑا کیونکہ میچ پورا نہیں ہو سکت تو میچ جو ہے وہ بنا نتیجہ ہی نتیجے کے بغیر ہی ختم کر دیا گیا زمباوے نے پہلے کھیلتے ہوئے بارش کی ویسے نو آورز میں سیونٹی نائن رنز کیے اس کے بعد ساؤت افریقہ نے سٹارٹ لیا تھا بہت تیز سٹارٹ لیا انہوں نے دین آورز میں دقریبا فیپٹی ون رنز کر لیے اور بیچ میں پھر ایک بار پھر بارش ہے ہی تو اس کے بعد آپ کو بتائیں کہ سات آورز میں جو ساؤت افریقہ کو دوبارہ ٹارگٹ دیا گیا وہ سکسٹی فور رنز کا تھا تو اس کے بعد ساؤت افریقہ ہی پیپٹی ون رنز بنا چکا تھا تین آورز میں محض ہی تو آپ کو پتہ ہے کہ میچ ڈیک بٹ لوز جو فارمولا ہے ڈیل میٹھل جو ہے وہ تب ہی اپلائی ہوتا ہے جب کوئی ٹیم دوسری ایننگ میں پانچ آورز کا خیر منکمل کر لیتی ہے تو تین آورز میں جب ایک آورز بنائے تو بارش تیز ہو چکی تھی اور ڈی کوگ نے بڑی کوشش کی امپائر سے بات بھی کی کہ دو تین بولیں مزید کھلائی جائیں کھلنے کی اجازت دی جائے لیکن بارش تیز ہونے کی وجہ سے میچ کو رکنا پڑا اور میچ دوبارہ شروع نہیں ہو سکت جس کے وجہ سے میچ جو ہے نتیجہ کے بغیر ہی ختم ہو گیا اور ایک ایک پوائنٹ زمباوی اور سعود افریقہ کو مل گیا اس سے یہ ہوا کہ سعود افریقہ کیونکہ یہ جیتے ہو میچ تھا انہوں نے جہاں دو پوائنٹس لینے تھے انہیں مجبوراً بارش کی وجہ سے ایک پوائنٹس ایک پوائنٹ پر ہی اپنا استفادہ کرنا پڑا ایک پوائنٹ ہی انہیں مل سکا جس کا فائدہ پاکستان کو یہ ہوا کہ پاکستان جو ہے اگلا میچ جگہ سعود افریقہ کو ہراتا ہے تو پاکستان کے کافی چانسز جو ہے سمی فائنل میں جانے کے بہت ہی چانس جو ہے امکانات روشن ہو جائیں گے تو مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکراب کیجئے شکریہ موسیقی موسیقی